ہیلو ہیلو ایوریون ویلکم بیکٹو می چینل سانوی لائف سٹائل تو کیسے ہیں فرینڈس آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں کہ بہت اچھی ہوں گے اور میں بھی بہت اچھی ہوں تو فرینڈس ابھی جو ہے نا وہ دن میں مطلب دن کے گیارہ بج رہے ہیں اور کیا ہوا تھا نا کہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے گھومنے تو گھومنے گئے تھے میں مطلب میں اور بابو اور میری فرینڈس تو کیا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جلدی مطلب شادی کے بعد سب کا ملنا نہیں ہو پایا تھا تو ابھی اچانک سے مطلب میں بھی اپنے مائکے گئے ہوئی تھی اور فرینڈ لوگ بھی تھے مطلب ایک فرینڈ میری تھی اس کی بھی ابھی نیو نیو شادی ہوئی تھی تو وہ بھی ابھی آئے ہوئی تھی اور باقی دو تو وہیں کی تھی تو بس ہم لوگ بس جو ہے وہ گئے تھے تو ہم لوگوں نے دیسائیڈ کیا ملنے کا ہم لوگ سچے چلو مل لیتے ہیں اور پھر اور بھی لوگ تھے لیکن کوئی آ نہیں پایا کیونکہ سبھی اپنے مائکے میں تھے اور ایک فرینڈ تھی جو آنے والی تھی لیکن اس کا ابھی کسی کارن کی وجہ سے کینسل ہو گیا تو بس ہوتا ہے نا کہ مطلب شادے کے بعد اپنے دنوں بعد ہم سب ہی مل رہے تھے تو ہم لوگ کو بہت اچھا لگ رہا تھا تو ہم لوگ وہاں پہ میں نے ویڈیو جیدہ شوٹ نہیں کیا تھا بس یہ تھوڑا بہت سا کلپ تھا جو ہم نے شوٹ کیا تھا تو بس اسی کو میں دکھا رہی ہوں اور بس یہ تھوڑا بہت ہم نے شوٹ کر لیا تھا تو دیکھیں بس یہاں پہ ہم لوگ آئسکریم کھا رہے تھے اور بس ہم سب ہی نے تھوڑا سا انجوائی کیا اور بس یہی سب کر کے اور ہم لوگ اپنے اپنے گھر چلے آئے تو بس وہاں پہ میں نے زیادہ شوٹ نہیں کیا تو بس ہم لوگ جب گھر آ گئے تو بس یہ شام ہو گئی تھی اور ممی جو ہے وہ دیا جلا کے رکھی ہوئی تھی بھگوان جی کو سانج باتی جو دیتے ہیں وہ سانج باتی ممی نے دے دیا تھا تو یہ دیکھیں یہ بابو جو ہے نا مطلب جد پکڑ لیا تھا اس نے کہ ممہ مجھے یہی پہننا ہے اور یہ جو ہے نا میری ٹی شرٹ تھی تو یہ جد کر لی تھی کہ مجھے یہی پہننا ہے تو بس میں نے اسے پہنا دیا اور پیچھے سے کلپ مطلب ایک پین لگا کے اور یہ دیکھیں بس یہ بھگوان جی کے پاس آکے اور یہ جے جے کر رہی تھی اور بھگوان جی تو بس سامنے جو ہے نا وہ ایک دیدی تھی تو وہ اس کو بول رہی تھی تو بس وہی کہہ رہی تھی کہ آج بس ہو گیا آج مطلب تینوں لوگوں کی تینوں دیوتاؤں کی پوجاؤں گے تینوں لوگوں کی پوجاؤں گئی تو بس وہ بھی انہیں سے باتیں کر رہی تھی بیٹھ کے اور پھر وہ بار بار دیکھیں پرن نام کر رہی تھی بھگوان جی کو اور پھر دیکھ بھی رہی تھی کہ مطلب اسے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں بچے بھی نا بہت مطلب شہتانی کرتے ہیں اور ایسی وہ مطلب اپنے دادہ دادی کے ساتھ بھی کرتی ہے جب بھی دادا دادی پجا کرنے جاتے ہیں بس وہ پیچھے سے جھڑ سے پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہ ان لوگوں کو بھی پریشان کرتی رہتی ہے اور بس یہاں پہ نانا جی ان کے نیوز سن رہے تھے اور ہم لوگ بس لیٹے ہوئے تھے تو یہ آئیں اور نانا جی کو بھولیں کہ نہیں مجھے تو ڈانس کرنا ہے گانا بجاؤ گانا بجاؤ کر کے تو پھر نانا جی سے انہوں نے گانا لگوایا ہمیں دیکھیں نانو ان کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں نانو اور ناتین جو ہے وہ دونوں لوگ اور یہ دیکھیں مطلب اتنی ہسی آ رہی تھی نا مطلب لگ رہا تھا کہ بابرے بچے اتنے شیطان ہوتے ہیں مطلب کہ کچھ بھی کرواتے رہتے ہیں مجھے تو ہسی بھی آ رہی تھی ابھی ویڈیو بھی شوٹ کرتے ٹائم میں مجھے ہسی آ رہی تھی پھر یہاں پہ دیکھیں سینڈوچ بنا کے رکھا تھا تو بس یہ ماما کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہی تھی ماما کھلا رہا تھا تو کھا رہی تھی میں کھلا رہی تھی تو نہیں کھا رہی تھی اس کے بعد بولتی تھی کہ تیکھا ہے تیکھا ہوا دیکھیں ماما کھلا رہا ہے تو مطلب کھانے لگی کہ کسے پیار ہوتا ہے ماما اور بھان جی کا تو بس یہ ماما پہ کھا رہی تھی اور اس کے بعد اب بس اب یہ اترنے جا رہی ہے ہاں سے اتر کے جا رہی تھی بولتی کہ نہیں مجھے اب پانی پینا ہے تو بس پانی لینے گئی تھی اور یہ دیکھیں پانی لے کے آ گئی ہے اور پانی لے کے آنے کے بعد پھر ماما اس کو کھلا رہا تھا تو کھایا جا رہا تھا اور یہ جو مطلب کان میں ڈاکٹر زیٹ اپنا اس کا کھلونا اس کا برث ڈے تھا تو برث ڈے میں کچھ گفٹس میں لے تو اس میں یہ بھی ملا ہوا تھا تو باقی سارے تو اس نے توڑ دیا بس یہ ایک تھا تو اس کو لے کے دن بر گھومتی رہتی یہ کان میں لگا کے تو اس کو لگتا ہے کہ ائرہ پون ہے تو ائرہ پون کو یہ ائرہ پون نہیں ہیئر بینڈ بولتی ہے تو اس کو لگاتی ہے اور بولتی کہ ہیئر بینڈ ہے ہیئر بینڈ ہے تو بس ایسا ہی رہا اور پھر بس اب رات ہو گئی تھی تو رات میں بس ہم لوگ کھانا بنانے چلے تھے تو رات میں بہت تھک گئے تھے باہر سے آئے تھے تو بس سچا کہ کیا بنا لوں تو یہ ہوا کہ چلو مسالہ بھات بنا لیتے ہیں تو بہت لوگ اسے تہری بھی بولتے ہیں ہمارے ہاں تو تہری بولا جاتا ہے لیکن کئی مسالہ بھات بولتے ہیں تو بس مسالہ بھات بنانے کے لیے میں نے کوکر چڑھا دیا تھا کوکر میں تیل ڈال دیا تھا اس میں پھر جیرہ تیج پتہ دالچینی، کالی مرچ لانگ، الائچی مطلب جتنے بھی کھڑے مسالے ہوتے ہیں تھوڑے بہت وہ اس میں ڈال دیا تھا اور جب یہ مسالے اس میں سے مسالے اچھی طریقے سے تھوڑا سا مسالوں نے اپنا سمیل جو ہے وہ تیل میں جب چھوڑ دیا تھا تو بس اس میں جو ہے سبجیاں ڈال دوں گی تو سبجیوں میں میں نے یہ گو بھی لے لیا تھا گو بھی تھا مٹر تھا اور آلو تھا تو بس آپ کے پاس جو سبجیاں آپ اس میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں گاجر بینس اور کیا کہتے ہیں اس کو شملا میرچ مطلب آپ جتنی سبجیاں چاہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس بس اتنا ہی میں بس اتنا ہی ایڈ کر کے بناتی ہوں کہ مجھے بس اتنا ہی پرسند ہے تو بس کبھی کبھی گاجر ایڈ کر دیتی ہوں اگر گاجر کا سیجن رہتا تو تو پھلال ابھی گاجر نہیں تھا تو بس گو بھی گا مطر اور آلو میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور ڈالنے کے بعد بس اسے اچھے سے پانچ سے دس میرے تک اچھے سے بھون لیا بھوننے کے بعد پھر اس میں چار سے پانچ بڑے ٹیماتر کاٹ کے میں نے ڈال دیا تھے ٹیماتر میں اس میں جیادہ ایڈ کرتی کہ مجھے ٹیماتر مطلب تھوڑا سا جو کھٹا پن ہوتا تو مجھے اس میں اچھا لگتا ہے تو اس کے لئے میں نے اس میں چار سے پانچ مجھے ٹیماتر کاٹ کے ڈال دیا پھر اس میں سواد کی انسار اپنے نمک اور حلدی حلدی مرچی پاؤوڈر اور ہری مرچ میں ڈالنا بھول گئی تھی تو ہری مرچ بھی میں ابھی ہی ایڈ کر دی رہی ہوں یہ مسالوں کے ساتھ ہی وہ اس میں پیک جاتا ہے ایسا کوئی دکت نہیں ہوتا تو بس یہ ایڈ کر کے اور تھوڑا سا پانچ دس میٹ تک گھون لیا تھا تو دیکھیں اس نے مطلب ہم نے دھو کے رکھا تھا ہمارے گھر کے چاوڑ دی آپ چاہے تو اس میں باسمتی رائز کا بھی یوچ کر سکتے ہیں اور میں نے تو ایسی ریگولر چاوڑ جو ڈیلی ہم لوگ کھاتے ہیں پتلے والے گاؤں والے چاوڑ جو ہم لوگ کیا ہوتے ہیں منسوری بولتے ہیں تو بس وہی ہم نے ایڈ کر دیا تھا ایڈ کرنے کے بعد بس اس میں پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد جیسے پانی جیسے چاوڑ میں ڈالتے ہیں جتنا مطلب جیسے چاوڑ جیسے بناتے ہو اس میں پانی ڈالتے ہیں بس اسی ٹائپ سے اس میں پانی ڈال دیا اور پانی ڈال کے بس اس کو ہم گیس پہ چڑھا کے بس گیس پہ تو ہے ہی بس اس میں سی ٹی لگا دیں گے تو بس کوکر کا ڈھکن بند کر دیا ہے پانی مجھے جتنا ضرورت لگ رہا تھا مطلب میں چلا کے ایک بار چیک کر لی رہی تھی کہ ہاں مطلب مجھے کتنا پانی کی ضرورت ہے تو بس میں پانی اس میں ڈال دی اور تھوڑا سا میں اس میں گھی ایڈ کر دیا میں نے بعد میں تھوڑا سا ایک سے ڈیر چمچ میں نے اس میں گھی ایڈ کر دیا آپ چاہیں تو گھی باد میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو گھی کو سبجیوں کے ساتھ بھی مطلب سبجی جو میں نے تیل میں فرائی کیا آپ چاہیں تو اسے گھی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں مجھے جو ہے نا گھی ایسے اوپر سے ڈال کے مطلب اس میں اچھا لگتا ہے اور بہت لوگ اسے گھی جو ہے نا بننے کے بعد جو ہے اوپر سے ڈال کے کھاتے ہیں لیکن مجھے اوپر سے ڈال کے نہیں اچھا لگتا ہے لیکن ایسے گھی اس کے ساتھ میں ڈال کے سی ٹی لگا دیتا ہوں تو مجھے پسند ہے تو بس میں ایسے گیس پہ چڑھا دیا تھا میں نے کھوکر کو اور کھوکر چڑھانے کے بعد دیکھیں بس سی ٹی آ جائے گی تو بس ایک سی ٹی آنے کے بعد یہ سی ٹی جو ہے وہ آ رہی ہے تو ایک سی ٹی آنے کے بعد بس اسے اتار لیں گے اور اتارنے کے بعد بس ہمارا جو ہے مسالہ بھات اور جسے ہم لوگ تہری بولتے ہیں تو تہری جو ہے میری وہ تیار ہے یہ دیکھیں تہری تیار ہے گرما گرم اور یہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی لگتی ہے تو بس جب بھی من کرتا ہے ہم لوگ کو کچھ کھانے کا تو بس ایسی بنا لیتے ہیں تو بس آج کا ویڈیو میں یہیں سمعبت کرتی ہوں کیسا لگا ویڈیو جرور بتائیے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا